اسلام علیکم تو آج ہم جس مسئلے کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ مسئلہ جانوروں میں تھنوں کے مسائل یعنی سادوں کے بعد سب سے زیادہ دیکھنے میں آیا ہے اور بہت زیادہ کسان اور ڈیری فارمنس اس مسئلے کی وجہ سے پرشان ہے اور ڈیری فارمنس میں یہ نقصان کی ایک بہت بڑی وجہ بنا ہوا ہے تو فرینڈز جس ویڈیو کے ساتھ ہم آج حاضر ہوئے ہیں اس کا عنوان ہے کہ جانوروں میں جو پریگننسی کی شرعہ یعنی گبن یا حاملہ ہونے کی شرعہ کی کمی اور اس کی وجہ حالت کیا کیا ہیں کیوں ہمارے جانور گبن نہیں ہوتے اور وہ حاملہ نہیں ٹھہرتے تو دوستو ویڈیو شروع نص پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس کو شروع سے لے کے اندر تک دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح طرح سے ویڈیو کی سمجھ آ سکے میرے بھائیو جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ جانوروں میں بھی بچے دینے کا نظام انسانوں کی طرح ہی ہوتا ہے جیسے انسانوں میں بچہ نہ ہونا اس کی وجہ دونوں ماں باپ یعنی نر اور مادہ ہو سکتے ہیں بلکل اسی طرح جانوروں میں بھی ہوتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ نر کے جو سپنز یا سیلز ہوتے ہیں جنسی سیلز وہ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں یا مردہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مادہ جانور گبن نہیں ٹھہرتا لیکن یہ مسئلہ عام نر کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی خوراک پہ بھی کوئی توجہ نہیں دی جاتی اور لوگ اسے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جس وجہ سے وہ نکارہ ہو جاتا ہے لیکن جو ہم سیمن رکھواتے ہیں تو سیمن کے کیس میں یہ مسئلہ کیوں پیش آتا ہے کیونکہ سیمن جس بول سے لیے جاتے ہیں اس کی صحت کو دیکھ کے مختلف پیرامیٹرز جب وہ پورے کرتا ہے تو پھر اس بول کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کے سپنز بلکل ٹھیک ہو اس کا فلٹیلٹی ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور افضائش نسل کے لیے اس کا تلویدی نظام بلکل ٹھیک ہو تب اسے سیلٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ ایک بات عرض کرتے چلیں اگر میری بات سے کوئی اے آئی یا پھر کسی ڈاکٹر کو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو بھولی لگے ہو تو اس سے معذرت یہاں پہ جو عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کا مسئلہ آ جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ جو اکسپائر یا مردہ سیمن ہوتے ہیں وہ رکھ کے چلے جاتے ہیں جس سے وہ کسان بچارے سے پیسے بھی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جانور وہ گبن نہیں ٹھہرتا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو تین دفعہ بندہ سیمن رکھواتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میری جو گائے ہے یا پہنس ہے یا جو بھی مادہ جنور ہے یہ جو رپیٹر ہو گیا ہے وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کا جو سیمن رکھنے والا ہوتا ہے وہ سیمن صحیح فرٹائل سیمن ہی نہیں رکھتا سیمن ہی اس کا نکارہ ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کسان تنگ آکے اپنی جو اچھی نسل کی گائے یا پہنس ہوتی ہے اس کو کسائیوں کو کسابوں کو گوشت کے لیے وسیل کر دیتا ہے اس لیے آپ کو میرا مشرار یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جب بھی آپ نے سیمن رکھوانا ہو تو کسی اچھے مہارے ڈاکٹر سے سیمن رکھویں اتائی ڈاکٹروں سے آپ بچیں جانور کے اپنا نہ ٹھینے کی دوسری بڑی وجہ بھی یہ ڈاکٹر ہی ہو سکتے ہیں اگر سیمن ٹھیک ہے تو سیمن کو صحیح طرح سے رکھنا بھی ایک بہت بڑا پروسیجر ہے ایک بہت بڑی آرٹ ہے اسے صحیح طور پر یوٹریس میں رادز کراس کر کے وہاں پہ اسے ڈپوزٹ کرنا یہ بھی ایک آرٹ ہے یہ بھی ہر بندہ نہیں کر سکتا کیا ہوتا ہے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ سیمن رکھتے ہوئے صحیح طور پر یوٹریس میں رادز کراس نہیں کرتے وہ کاری نہیں سکتے اور رادز کو ادھر ادھر مار دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے جانور کے اندر جو یوٹریس ہوتی ہے یا بچے دانی ہوتی ہے اس کے ساتھ والا عیسہ بہت زیادہ احساس ہوتا ہے نرم ہوتا ہے نازک سا ہوتا ہے رادز لگنے سے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی زخم ہو جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ ریم میں انفیکشن ہو جاتی ہے بعض زفر ریم میں سوزش بھی ہو جاتی ہے جانور پھر ٹھہرتا نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کسان کو تو بالکل ہی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا وجہ بنی ہے کیونکہ اس نے تو کہنا ہے کہ میں نے سیمن رکھوایا ہے لیکن جانور ٹھہر نہیں رہا وہ کیا کہتا ہے کہ جانور ریپیٹر ہو گیا ہے جس کی نسل اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر کسی ڈاکٹر کو اچھے کو دکھاتے بھی نہیں ہیں کئی کی ماہ بعد وہ جانور کو کرواس کرواتے رہتے ہیں لیکن یہی حال ہوتا ہے جب تک اس کا اندر سے ریم ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ کیسے گبن ہوگا یا کیسے وہ حاملہ ہوگا تو اکثر جانور خاص طور پر جو فریزن گائے ہوتے ہیں وہ جب ہیٹ پہ آتے ہیں تو وہ بولتے نہیں ہیں عام طور پر ہمارا تو جو فارمر ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو جانور ہیٹ پہ آتا ہے وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس لیے فارمرز کو جو جانور کے ہیٹ پہ آنے کے جو مختلف سائنز ہیں جیسا کہ اس میں جو دودھ اگر وہ دے رہا ہے تو وہ دودھ کم کر جاتا ہے دوسرے جانوروں پہ وہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اگر دوسرے جانور اس پہ چڑھتے ہیں تو وہ کھڑا رہتا ہے اور وہ بار بار چھوٹا پشاب کرتا ہے جو اس کی پیچھے والی جو غلوا ہوتا ہے جسے اپنا چھوٹے واشروع والی جگہ ہوتی ہے وہ ریڈ ہو جاتی ہے وہ تھوڑی سی سوج بھی جاتی ہے اس کا سائز طورہ بڑا ہو جاتا ہے تو جانور تاریں کرتا ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے بعض دفعہ رات کو اگر جانور ہیٹ پہ آتا ہے تو فارمر کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ جانور میرا ہیٹ پہ آ گیا ہے وہ صحیح طور پہ صحیح ٹائم پہ اس کی انسیمنیشن یا کراس اسے کروائی نہیں سکتا تو یہ بھی کچھ وجوہات ہو جاتی ہیں تو پھر فارمر سمجھتا ہے کہ جی یہ ہمارا جانور ہے یہ ہیٹ پہ ہی نہیں آ رہا تو وہ اسے کہہ ستے ہیں کہ جی اس کے نسل خراب ہے یا اسے یہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے یہ بن نہیں رہی یہ گب بن نہیں ہو رہی تو وہ اسے سیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی مسئلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اپنا جانور ہوتے ہیں ان کو کچھ نیوٹرنٹس کی زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی ہے کچھ کی کم مقدار میں ضرورت ہوتی ہے ہمارا کسان جو ہے وہ اس پہ بھی توجہ نہیں رہتا جانوروں میں منڈرز کی کمی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نمکیات کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی جانور جو ہوتے ہیں وہ صحیح طرح سے بظایر تو ہمیں صحت مند لگتے ہیں لیکن وہ ہیٹ میں نہیں آتے اور کئی کی ماہ وہ مفت مچارہ کھا کر فارمر کو مالی طور پر بہت زیادہ نقصان پہنچاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر جانور ہیٹ میں نہیں آتا تو آپ صحیح ٹائم پہ اس سے کسی جانور اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں دیکھیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اگر وہ ہیٹ پہ آ گیا تو آپ صحیح ٹائم پہ اس کی انسیمنیشن کرویں یا پھر بل سے کراس کرویں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ کوشش کریں کہ جو مادہ جانور ہے اس کو کسی نر جانور کے ساتھ باندھیں یا نر جانور کو اپنے جو ریورڈ آپ کا ہے اس میں چھوڑ دیں اس سے کیا عادت ہے کہ جنسی تحریک تھوڑی تیز ہو جاتی ہے اور جانور جلدی ہیٹ میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک بڑی وجہ جانوروں کا ہیٹ میں نہ آنا یہ بھی ہوتی ہے کہ جو جانور ہے اس کی ڈورمنگ نہیں ہوئی ٹھیک ہے اس کی ڈورمنگ یعنی اس کو آپ نے پیٹ کے کیلوں والی میڈیسن دھی نہیں ہوتی اور اس وجہ سے بھی جانور کمزور ہو جاتا ہے اور وہ ہیٹ میں نہیں آتا ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں کہ جانور کے گوبر کو وقتن فقتن چیک کرتے رہا کریں کہیں اس میں غیر عظم شدہ خوراک تو نہیں آ رہی جانور کی جلد آنکھیں کان جگالی اور جانور کا چلنا پھرنا جی ساری چیزوں کو نوٹ کیا کریں تاکہ آپ کو صحت مند اور بیمار جانور کی جو فرق ہے وہ اچھی طرح سے نظر آ سکے تو اس کے ساتھ ساتھ بچہ دانی میں سوجن ہونا یا انفیکشن ہونا ٹھیک ہے یہ بھی جانور کے گوبر نہ ہونے کی وجہ ہوتی ہے جانور کا جیر نہ گرانا یا پوری جیر نہ گرانا اس کی وجہ سے بھی بچہ دانی میں انفیکشن ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ منزلز کی کمی کا میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ یہ بھی اگر آپ نے منزلز کی کمی ہے آپ نے وائٹو منزلز یا جو ہیلس منزلز ہے یا ڈائی کیلسیم فاسفیٹ پاورڈر وغیرہ ہے یہ آپ اپنے ونڈے میں یا متوازن خوراک آپ یوز نہیں کہہ رہے تو اس سے بھی جانور کو کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو خوراک ہے وہ متوازن ہوتی نہیں ہے اس کی اقضائی ضروریات جو ہوتی ہیں وہ ہی پوری نہیں ہوتی اور اس وجہ سے بھی وہ اگر ہیٹ میں آئی جاتا ہے تو وہ پھر گبر نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں تھیں جن کو آپ نے بدنظر رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ دیسی نسخے اپلوڈ کی ہوئے ہیں کہ جانور اگر بار بار ہیٹ میں آتا ہے وہ گبر نہیں ٹھہرتا تو اس کے ہم نے دیسی نسخے بھی بتایا ہوئے ہیں اگر جانور کے رحم میں سوزش ہو جاتی ہے انفیکشن ہے رحم میں اس کا بھی ہم نے دیسی نسخہ اپلوڈ کیا ہوئے ہیں تو یہ جو ویڈیوز ہیں اس کے لنک میں ہیں ڈسکرپشن میں کومنٹ کر دیتا ہوں اگر آپ کے جانور کے ساتھ اگر اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کی خوراک اور ساری چیزوں کو مدنظر رکھیں اس پہ غور کریں اور ساتھ میں جو ہماری جانور کے گبن نہ ہونے کی جو ویڈیوز ہیں دیسی نسخے جو ہیں وہ بھی آپ اپلائی کریں انشاءاللہ آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا اور آپ کا جانور گبن ہوگا اگر جانور گبن نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ آج کل کتنی مہنگائی ہے اور چارہ کتنا مہنگا ہے باقی چیزیں کتنی مہنگی ہیں لیبر کاسٹ کتنی آتی ہے تو جانور جو ہے اگر فارمر کے پاس دو تین دفعہ وہ ریپیٹر ہو جائے دو تین مہنے ہی وہ چارہ مفت میں کھاتا رہے تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنا فارمر کو پیچھ لے کے چلا جاتا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ جانور کا بچے پیدا کرنا ہر سال جانور سے بچہ لینا ہی یہی ڈیاری فارم کی ترقی کی اور اس کی کامیابی کی ایک زمانت ہوتی ہے اگر آپ اپنے جانور سے تین سو پینسٹر دن میں یعنی ایک سال میں تین سو ساٹھ دن میں پینسٹر دن میں یعنی ایک سال بعد آپ اس سے بچہ نہیں لے رہے تو آپ کا فارم جو ہے اسے آپ کامیاب ڈیاری فارم نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے تو یہ کچھ باتیں تھی جو آپ سے ارز کرنی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا اور اپنے جانوروں کا بہت سارے خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے جانوروں کو اپنی حفظ امان میں رکھے آمین